ہم سبھی لوگ جب بزنس کرنا شروع کرتے ہیں یا بزنس کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں تو ہر چیز کے لیے ہمارے پاس بجٹ ہوتا ہے ریجسٹریشن کے لیے بھی بجٹ ہے کامپنی ریجسٹریشن ہے یا ٹریڈ مارک ریجسٹریشن ہے انٹین بنوانا ہے فرم ریجسٹر کروانی ہے ہمارے پاس پیکنگ میٹیریل کے لیے بھی بجٹ ہوتا ہے شاپر بنوانا ہے ریپر بنوانا ہے گتہ بنوانا ہے ہم نے اپنے بل بوک بنوانی ہے ہم نے ویزٹنگ کارڈ بنوانی ہے ہمارے پاس مشینری کے لیے بھی بجٹ ہوتا ہے ہمارے پاس راو میٹیریل کے لیے بھی بجٹ ہوتا ہے اگر ہم لوگ بجٹ نہیں رکھتے تو صرف ایک چیز کے لیے نہیں رکھتے کہ اس کاروبار کو چلانے کے لیے بجٹ نہیں رکھتے مطلب چیز کو بنا لیا اور پوری توجہ سیل پہ لگا دی لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ ہے مارکیٹنگ کہ اپنی اپنی کمپنی کی اپنی پروڈیکٹ کی مارکیٹنگ کے لیے کوئی بجٹ نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بندہ جو ہے وہ جاتا ہے مارکیٹ کے اندر اور ہماری پروڈیکٹ کو بیچتا ہے یا بیچنے کی کوشش کرتا ہے یہ مارکیٹنگ ہے یہ مارکیٹنگ نہیں ہے وہ سیل کرنے کی کوشش کرتا ہے جب تک آپ اپنی پروڈیکٹ کو لوگوں کے دماغ میں نہیں گھسائیں گے تب تک آپ کی پروڈیکٹ نہیں بکے گی اپنی پروڈیکٹ کو لوگوں کے دماغ میں گھسانے کا نام مارکیٹنگ ہے آپ جتنی مرضی اچھی پروڈیکٹ بنا لیں اس کو دکانوں پہ پہنچا دیں لیکن لوگوں کے دماغوں تک نہ پہنچا سکے تو آپ کی پروڈیکٹ بکے گی نہیں سیلز الگ چیز ہے مارکیٹنگ الگ چیز ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری چیزوں پہ پمپلٹس بغیرہ بنے ہوتے ہیں دکانوں کے اوپر لگے ہوتے ہیں صرف نام لکھا ہوتا ہے جیسے کہ جیو نیوز نے اپنا ایک چینل لانس کیا تھا تیز کے نام سے تو بار بار ایک اشتہار چلتا تھا تیز آ رہا ہے تیز آ رہا ہے وہ یہ بتاتے نہیں تھی کہ یہ تیز کیا ہے ہم ایک دوسرے سے پوچھتے تھے یار یہ تیز کیا ہے ہم تیز یعنی آپ کو پتا ہے تیز کیا ہے یار شاید بھئی تیز کیا ہے تو سمجھ نہیں آتا تھا کہ تیز کیا ہے ہم باتیں کرنا شروع کر دیتے تھے اس کے بارے میں پوری مارکیٹ کے اندر پورے ملک کے اندر چائے مگوئیاں شروع ہو گئی تھی کہ یار یہ تیز کیا ہے یہ بار بار چلا دیتے ہیں تیز آ رہا ہے تیز آ رہا ہے تیز آ رہا ہے تو یہ جو باتیں شروع ہو جاتی ہیں یہ ایکچولی مارکیٹنگ ہے یہ لوگ ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ تیز کیا ہے جب تیز آیا یہ الگ بات ہے وہ چل پایا یا نہیں چل پایا لیکن سب ہی لوگ ایک مرتبہ تیز کی طرف گئے کہ جیو کا ایک نیا چینل تیز آگئے اسی طرح آپ روڈ پر سفر کر رہے ہوتے ہیں تو لکھا ہوا آ جاتا ہے فلان ہوتل دس کلومیٹر فلان ہوتل نو کلومیٹر فلان ہوتل آٹھ کلومیٹر نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری توجہ اس بورڈ کی طرف آتی ہے کہ اگلا بورڈ کب آئے گا اصل ہمیں ہو کیا رہا ہوتا ہے دماغ میں لشعوری طور پر ایک چیز ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمارا ایک کلومیٹر سفر اور کم ہو گئے ہمارا دماغ اس طرف سوچنے لگتا ہے اس چیز کو پڑھنے لگتا ہے ہم نے اس ہوتل پر رکنا ہو یا نہ رکنا ہو لیکن جب وہ ہوتل آتا ہے تو ہم اس کو دیکھتے ضرور ہیں اپنی توجہ لوگوں کی توجہ اپنی اپنی پرادیٹ کی طرف کھینچ لینا اسی کا نام مارکیٹنگ ہے اس مارکیٹنگ کے لیے بہت سارے لوگ یا بہت ساری کمپنیاں بہت سارے اقدامات اٹھاتی ہیں دنیا میں بڑے بڑے بزنسز جتنے بھی ہیں وہ اپنے ٹوٹل بجٹ کا ایک بڑا حصہ اپنی مارکیٹنگ کے لیے رکھتے ہیں آپ نے دیکھا ہے مہنگی مہنگی موڈل لڑکیاں اور لڑکے ہائر کرتے ہیں کرکٹرز فوٹبالرز کو ہائر کرتے ہیں اپنی پڑڈیٹ کی کمیرشل یا ایڈ کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کیا لوگوں کی توجہ ان لوگوں پر ہوتی ہے آلریڈی ہوتی ہے جب وہ آپ کی پڑڈیٹ کا نام لیتے ہیں یا آپ کی پڑڈیٹ کی بنائی ہوئی ایک شرٹ پہنتے ہیں یا کیپ پہنتے ہیں یا نام لیتے ہیں تو اصل میں آپ کی پڑڈیٹ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ رہی ہوتی ہے پھر مارکیٹنگ تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک آپ اپنے میسج کو لوگوں تک صحیح انداز میں نہ پہنچا دیں یہ بہت ضروری ہے آپ نے ٹی وی کے اوپر خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں یہ مسالہ جات کے اشتہار دیکھیں ہوں گے ایک چائنہ کی لڑکی ہے وہ تھوڑی سی مغرور ہے لوگوں سے ملتی جلتی نہیں باتیں نہیں کرتی پھر ایک دن وہ جاتی ہے بازار سے کچھ چیزیں خریدتی ہے بریانی بناتی ہے اور پڑوسیوں کو دے دیتی ہے پڑوسیوں کو وہ بہت اچھی لگتی ہے بریانی بہت لذیذ لگتی ہے وہ اس کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا خامد کہتا ہے کہ آپ کی تعریف کے جواب میں یہ بول نہیں سکتی یہ گونگی ہے تو یک دم ہمدردیاں آگئی تو وہ کہتے ہیں اگر یہ گونگی ہے تو اس نے اتنی اچھی بریانی کیسے بنانا سیکھی تو وہ اس مسالے کا پیکٹ دکھاتا ہے کہ اس مسالے کا کمال ہے پہلے ہمدردیاں حاصل کی پھر وہ پیکٹ دکھایا آپ کے جذبات کو اپنی پرادک کے ساتھ جوڑ دینا یہ ایک اچھی مارکیٹنگ ہے آپ جب بھی مسالہ لینے جائیں گے تو لا شعوری طور پہ آپ اسی پیکٹ کو اٹھا لیں گے کیوں؟ آپ نے وہ کمرشل دیکھا تھا آپ کو وہ اچھا لگا آپ کی ہمدردیاں اس گونگی لڑکی کے ساتھ ہیں اور اس گونگی لڑکی کے ہاتھ میں اس مسالے کا پیکٹ تھا مارکیٹنگ ہے ٹولز ہے نا مارکیٹنگ ہے اپنی پرادک کو لوگوں کے دماغوں میں گھسا دینا اب یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ ہمارا تو اتنا بجٹ ہی نہیں ہے کہ ہم ٹی وی اشتہار بنا سکیں کمرشلز بنا سکیں ہم اتنے بڑے بڑے سٹارز کو ہائر کر سکیں تو ہم اپنی پرادک کو مارکیٹ کیسے کریں؟ ہم اپنی پرادک کو لوگوں کے دماغوں میں کیسے گھسا دیں؟ یہی ہے وہ سوال جس کا آج ہم نے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے جب ہم اپنا بزنس تھوڑے پیسوں سے شروع کرتے ہیں تو ہم نے اس بزنس کو اور اس بزنس کی مارکیٹنگ کو صرف اس علاقے تک محدود کر دینا ہے جس علاقے میں ہم کام کر رہے ہیں مثال کے طور پہ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ ایک گاؤں ہے میں اگر کوئی پرادک لانچ کرتا ہوں تو مجھے تھوڑے پیسوں میں مارکیٹنگ کرنی ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اسی گاؤں کو پہلے کور کر لیں اس گاؤں میں اکتر دکانے ہیں میں نے اپنی پرادک کو پہلے ان اکتر دکانوں پہ بیچنا شروع کرنا ہے تو میں جو اپنی مارکیٹنگ کی پولیسی بناوں گا تو وہ انہی اکتر دکانوں کے لیے یا اسی گاؤں کے لیے کروں گا اگر میں نے اپنی پرادک کی پبلیسٹی کرنی ہے یا میں نے اپنی پرادک کو انہی یہاں کے رہنے والے لوگوں کے دماغوں میں گھسانا ہے اور وہ بھی کم بجٹ میں تو میں اپنی پولیسی صرف ان لوگوں کے لیے بناوں گا مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں ٹی وی پہ اشتہار دے کے پورے ملک کو وہ دکھاؤں جبکہ اس دیکھنے کا ان کو فائدہ ہی نہیں ہے مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں بڑے بڑے اشتہارات بل بورڈز لگا دوں خانے والے میں جا کے جبکہ چیز میں نے یہاں پہ فروخت کرنی ہے تو پھر مجھے سٹریٹیجی بھی یہاں کے لیے بنانی ہے ہم زیادہ پیسے اگر خرچ نہیں کر سکتے تو تھوڑے سے پیسے تو ہم نے ضرور خرچ کرنے اپنی پروڈٹ کو لوگوں کے دماغوں میں ڈالنے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اسی گاؤں کی مثال دیتا ہوں ہمارے ایک دوست ہیں ملک محمد ارشد انہوں نے موٹر سائیکل کی ایک سکیم نکالی وہ جو قرآندازیاں ہوتی ہیں تو انہوں نے رکشے کے اوپر ڈھول والے کو بٹھا کے تو پورے گاؤں میں وہ ڈھول بجوائے اب جب وہ ڈھول والا گزرتا تھا کہیں بھی ڈھول بجاتا ہوا بچے بھی کٹھے ہو جاتے تھے بڑے بھی باہر نکلاتے تھے کہ یہ ڈھول کون بجا رہا ہے تو وہ پوچھتے تھے کہ یہ کسی اس کے ڈھول بجنے تو وہ بتاتے تھے جناب یہ فلان قرآندازی کے ڈھول بجنے لوگوں کی اٹینشن کھیچ لی نا ڈھول والے نے کتنے پیسے لے لی ہوں گے ہزار روپے لے لیے ہوگا دو ہزار روپے لے لیے ہوگا اس سے زیادہ تو نہیں لیے ہوں گے لیکن پورے گاؤں کی توجہ اس نے اٹینشن اپنی طرف کھیچ لی نا اس کے ٹوکنز بکے اس نے قرآندازی کروائی آپ کو ایک اور چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے اپنی پروڈکٹ جب لانچ کی تو چھوٹے چھوٹے نا بورڈز بنوا لیے اس کے اندر بلب لگوا لیے اور ہر دکاندار کو دے لیے اس کے اوپر دکاندار کا نام بھی لکھ دیا کہ جی آپ اپنی دکان کے باہر لگا دیں جو بلب جلتا ہے یعنی میرا بلب لگا دیا آپ کا نام بھی لکھا ہوئے خوبصورت بھی ہے تو جب گاؤں میں دہاتوں میں یا شہروں میں بھی لوگ ایکسٹرا لائٹس بند کر دیتے ہیں تو وہاں پہ اس وقت وہ لائٹس جل رہی ہوتی تھی وہ لائٹس نہیں جل رہی ہوتی تھی جو بندے وہاں سے گزر رہے ہوتے تھے ان کی توجہ ادھر جا رہی ہوتی تھی کیوں لال رنگ کے باکسز تھے اپنی پروڈیٹ کا نام اوپر لکھا ہوتا ہے جلتے تھے تو خوبصورت لگتے تھے آپ نے الیکشن میں نہیں دیکھا کہ جس کا انتخابی نشان بالٹی ہوتا ہے وہ بانس کے اوپر بالٹی ٹانگ کے اس کے اندر بلب جلا دیتا ہے دور سے نظر آ جاتا ہے بالٹی اس گھر نے بالٹی کو ووٹ دینے جس کا انتخابی نشان چاند تارہ ہوتا ہے وہ لوہے کی پلیٹ کٹوا کے اس کے اوپر جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی لائٹیں لگا دیتا ہے اور جب رات کو وہ جلاتے ہیں تو چاند تارہ دور سے نظر آتا ہے یہ کیا ہے یہ مارکیٹنگ ہی ہے نا تو مارکیٹنگ آپ کو بھی کرنی ہے اپنے بزنس کی اپنی پروڈیٹ کی اپنے آپ کی اپنی کمپنی کی جب تک یہ نہیں کریں گے تب تک کیسے ہوگا لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے کوئی پروڈیٹ مارکیٹ میں دی ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہے اور کچھ ہٹکے کرنا ہے نا عام چیزیں تو سبھی لوگ کرتے ہیں تو ہٹکے کیا جا سکتا ہے علی بھائی میں نے آپ کے ذمہیں ایک بڑی سابن بنانے کو کہا تھا کب تک ہو جائے گی تیارہ میں اتنی بڑی چار فٹ کی سابن بنوارا ہوں اس کے اوپر میرا برینڈ کا سابن کا نام لکھا ہوگا میں نے کیا کرنا ہے وہ اتنی بڑی سابن ایک پھٹے والے رکشے کے اوپر رکھوں گا اور رکشے والے کو کہوں گا تو انہیں کچھ نہیں کرنا بس گاؤں میں چکر لگاتا رہے آہستہ آہستہ گزرتا رہے وہ اتنی بڑی سابن کو دیکھ کہ سب رکیں گے یا نہیں رکیں گے آپ نے آج تک دیکھی اتنی بڑی سابن نہیں دیکھی نا جب پہلی مرتبہ دیکھیں گے تو رک جائیں گے نا اس کے اوپر میری سابن کا نام بھی لکھا ہوگا تو میں نے اپنی سابن کا نام لوگوں کے دماغ میں پہنچا دیا نا مشکل ہے گوی یہی تو مارکیٹنگ ہے اور مارکیٹنگ کیا ہے آپ اپنی پرادکٹ کو ایک بڑے سارے سائز میں بنوا کے گلیوں میں سے ایسے گزارتے رہیں لوگ دیکھنے لگ جائیں گے آپ نے ایک دیکھا ہوگا ایک چائے کا برینڈ ہے میں نام نہیں لوں گا اس نے نا تین رکشے اکٹھے کر دیئے ایک ہی رکشے کے پیچھے تین رکشے ڈال دیئے اور اس کے اوپر بڑا بڑا اپنے فلیکس لگا دیئے وہ جہاں سے گزرتے تھے تو لوگ دیکھتے تھے ایسے مڑ کے کیوں نئی چیز تھی نا توجہ حاصل کر لی کم پیسوں میں بڑی جلدی ایک اچھا ٹول بن گیا توجہ ہی سب کچھ ہے مارکیٹنگ اسی چیز کا نام ہے کہ آپ اپنی پرادکٹ کو لوگوں کے دماغ میں ڈال دیں اور اگر اس کے ساتھ جذبات بھی ملا دیں تو کیا ہی بات ہے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس کا نام تھا زائقہ چکھاؤ پیسہ کماؤ آپ نے کبھی بسوں میں سبھی نے تقریباً سفر کیا ہوگا کبھی نہ کبھی وہاں پہ نمکو بیچنے والا آتا ہے اور سب کی ہتیلی پہ تھوڑی تھوڑی نمکو رکھتا جاتا ہے جو اس نمکو کو کھا لیتا ہے وہ خرید لیتا ہے جو نہیں کھاتا وہ نہیں خریدتا وجہ زائقہ چکھا دیا نمکو ہمیشہ اچھی ہوتی ہے چرچری ہوتی ہے تیز مسالے والی نمکو زیادہ بکتی ہے جس نے تھوڑی سی کھائی اس کو اچھا لگا اس کو طلب ہوئی اور کھانے گی وہ مانگتا ہے اچھا دے دو یار زائقہ چکھائیں گے نا تو سیل بڑھے گی اپنی پرادکٹ کا زائقہ چکھا دیں لوگوں کو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جی وہ تو نمکو ہے وہ تو چکھائی جا سکتی ہے ہم کیسے چکھائیں پکڑتے تھے آئیں جی بیٹھیں جی ہم آپ کے بال شیمپو کر کے دکھاتے ہیں آپ کو وہیں پہ شیمپو کیا شاور کے ساتھ بال دیکھ کے کیسے ہلکے پھلکے اچھے ہو گئے وہ لوگ کہتے تھے ہائی آر واقعی کمال ہے زائقہ چکھ لیا انہوں نے اس پرادکٹ کا وہ جب بھی دوبارہ شیمپو لینے جائیں گے تو وہی شیمپو لیں گے آپ نے دیکھا ایک ٹوائلٹ کلینر والے جو لوگ ہیں وہ گھروں میں جا کے کنڈی کھڑکاتے ہیں کیمرہ لے کے جناب ہم آپ کے ٹوائلٹ صاف کر کے دکھاتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں اس کے بعد وہ چمک آ جاتی ہے خوبصورتی آ جاتی ہے وہ کیا ہو رہا ہوتے ہیں ایکچلی وہ آپ کو اپنی پرادکٹ کا زائقہ چکھا رہے ہوتے ہیں وہ چیک کروا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری پرادکٹ کیسی ہے اور اگر آپ کی پرادکٹ اچھی ہے تو آپ کی پرادکٹ خرید لی جائے گی اگر آپ کی پرادکٹ اچھی نہیں ہے تو ظاہرے لوگ نہیں خریدیں گے تو اچھی پرادکٹ بنانے کے بعد لوگوں کو یہ احساس دلانا یہ فیل دلانا کہ ہماری پرادکٹ اچھی ہے یہ بہت ضروری ہے وسیم اکرم کو دیکھا ہوگا آپ نے ٹی وی کے اوپر کپڑے کی ایک بڑی ساری گیند بنا کے محلے میں سے گزار رہی کوئی اس پہ چائے پھینک رہے کوئی کافی پھینک رہے کوئی سیاہی پھینک رہے کوئی سالن پھینک رہے کوئی کیچڑ پھینک رہے تو وہ بڑی سی گیند جب گلی کے نکڑ میں جا کے رکتی ہے تو اس کو کٹتے ہیں کپڑے کی گیند کٹنے کے بعد ایک وہ اپنی پرادکٹ کے اندر کپڑے کو دھوتے ہیں اور ایک آم واشنگ پاودر میں دھوتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کو ریزلٹ دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں برابر پانی تھا برابر ہی واشنگ پاودر تھا ایک ہی کپڑا تھا کٹ کے ہم نے اپنی پرادکٹ میں بھی ڈالا اور دوسری عام پرادکٹ میں بھی ڈالا تو فرق واضح ہے جب لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کے اوپر کافی ڈالی سیاہی ڈالی کیچر ڈالا اور پھر اس کو دھویا ہے تو یہ بالکل نئے کی طرح ہے تو کیا ہوا لوگوں کو پرادکٹ کا ذائقہ چکھا دیا جب آپ اپنی پرادکٹ کی سیمپلنگ کرواتے ہیں اور وہ اچھی ہوتی ہے تو لوگ اس کو خریدنے لگتے ہیں پھر ہم مارکیٹنگ کے لیے کچھ غلطیاں بھی کرتے ہیں مثال کے طور پر پمپلٹس چپوا دیتے ہیں پمپلٹس ضائع ہو جاتے ہیں پمپلٹس کسی کام نہیں آتے ہم نے اپنا پیسہ ایسی چیزوں پر لگانا ہے جو دیر پا ہو کم پیسوں میں آپ کی پرادکٹ مارکیٹ ہو رہی ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو زیادہ ٹائم تک وہ نظر آتی رہے مثال کے طور پر میں دو ہزار دس میں کمپنی میں کام کرتا تھا تو انہوں نے پورے سٹاف کو اور تمام کسٹمرز کو ٹائم پیس گفٹ کیے تھے اس ٹائم پیس کے اندر ان کا لوگو ان کا نام اور ان کی پروڈکٹ جو ہے وہ چھپی ہوئی تھی آج بھی میرے کمرے میں دس سال کے بعد آج بھی وہ ٹائم پیس لگا ہوا اور وہ چل رہا ہے میں جب بھی ٹائم دیکھتا ہوں تو مجھے وہ کمپنی یاد آ جاتی ہے شاید اس وقت دو سو یا دھائی سو میں وہ ٹائم پیس بنا ہوگا لیکن دس سال کے بعد بھی وہ دو سو رویہ کام آ رہا ہے لیکن جب ہم پمپلٹ چھپوا لیتے ہیں جب ہم پمپلٹ چھپوا لیتے ہیں جس نے پڑھا پڑھا اس کے بعد اس کو پھینک دیتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ یہ مت چھپوا ہو لیکن پیسہ کم ہے تو ان چیزوں پہ لگاؤ جو بہت ضروری ہیں ان چیزوں پہ مت لگاؤ جو غیر ضروری ہیں یا جن کی اہمیت کم ہے یا جو جلدی ضائع ہو جائیں گے چابی کے جو کیچین ہوتے ہیں اگر وہ خوبصورت بنوا لیے جائیں اور وہ گفٹ کر دیے جائیں تو بڑے لمبے عرصے تک وہ کیچین پاس موجود رہتا ہے تو اگر آپ اپنی پروڈٹ کو مارکیٹ کرنا چاہتے ہیں اور پیسہ لگانا ہی چاہتے ہیں تو پھر کیچین پہ لگا دیں بجائے اس کے کہ دکاندار کی دکان کے اوپر ایک اشتہار لگائیں جس کو دو تین چار دنوں کے بعد کوئی پھار دے گا یا بارش میں یا آندھی میں وہ اکھڑ جائے گا ایسی چیزوں پہ پیسہ لگانا ہے مارکیٹنگ کے لیے جو ہمیں کل کو فائدہ دے سکے کسی بھی طرح ہم مارکیٹنگ کر کے محنت کر کے مارکیٹ اور سیلز دونوں کو ساتھ لے کے چل بڑھتے ہیں دکانوں پہ چلے جاتے ہیں تو پھر یہاں پہ کچھ غلطیاں کرتے ہیں بنیادی غلطیاں بیسک غلطیاں وہ غلطیاں ہم نے نہیں کرنی وہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جب آپ کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں اپنی پروڈٹ کو بیچنے کے لیے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو پہلے دن ویلکم کر لے کہ آج ہو میرے پروڈٹ رکھ دو میں بیچ دوں گا اس کے پاس بہت سے دکاندار ہیں بہت سے کسٹمر ہیں بہت سے لوگ اس کو پروڈٹ دینے والے وہ آپ کی پروڈٹ کو کیوں رکھے آپ کی پروڈٹ میں ایسا خاص کیا ہے کہ وہ آپ کی پروڈٹ کو بیچے دکاندار کو کیا پڑیے اور پھر نقد بیچے ضروری نہیں ہے جب آپ پہلی مرتبہ کسی سے ملتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اسلام علیکم میں جناب فلاں میرا نام ہے میرا نام شاہد ہے اور میں اپنی یہ پروڈٹ بیچنے کے لیے آیا ہوں تو وہ کہتا ہے نہیں یار یہ پروڈٹ تو میرے پاس سال ریڈی پڑی ہوئی ہے بہت سے لوگ ڈیس ہرٹ ہو جاتے ہیں ایک ہفتہ مارکیٹ کرتے ہیں ایک ہفتے کے بعد وہ دل چھوڑ جاتے ہیں ہماری پروڈٹ کو رکھتا ہی نہیں ہے بھائی وہ کیوں رکھے وہ تو آپ کو جانتا ہی نہیں ہے نا آپ کی پروڈٹ کوئی نہیں جانتا وہ تو وہ کیوں رکھ لے آپ کی پروڈٹ آپ کو اس کے پاس دوبارہ جانا ہے جب دوبارہ جائیں گے ایک ہفتے کے بعد تو اس کو یاد آئے گا ہاں یار یہ پہلے بھی آیا تھا کیا نام تھا اس کا آپ سے پوچھ لے گا یا آپ بتا دیں گے جب دوبارہ جاتے ہیں تو بھولی ہوئی چیز یاد کروا دیتے ہیں آپ اس کو ریکال جب دوسری مرتبہ جاتے ہیں تو اس کو یاد آتا ہے کہ یہ بندہ پہلے بھی آیا تھا اس کا نام شاہد ہے اور یہ فلاں پروڈٹ بیچتا ہے پروڈٹ وہ اب بھی نہیں رکھے گا لیکن جب آپ تیسری مرتبہ جاتے ہیں تو آپ کو اپنا نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو یاد ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ بندہ دو مرتبہ پہلے بھی آ چکا ہے اس کا دماغ اس کو سگنل دے رہا ہے کہ یہ بھاگے گا نہیں یہ مارکیٹ کا بندہ ہے یہ ہر ہفتے آئے گا یا ہر ہفتے آتا ہے یہ چیز وہ سوچ نہیں رہا ہوتا لیکن اس کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہے جب تیسری مرتبہ آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتا ہے اچھا دکھا کیا ہے کتنے گرام ہے پیک سائز کیسا ہے اس کا اس کی کوالٹی کیسی ہے اس کا ریٹ کیسا ہے بات چیت شروع ہوتی ہے تیسری مرتبہ جانے پہ جب آپ تیسری مرتبہ جاتے ہیں تو کچھ دکاندار آپ کو کہتے ہیں اچھا رکھ جا بیچ کے پیسے دے دوں گا اگر اس نے یہ کہہ دیا ہے رکھ جا بیچ کے پیسے دے دوں گا تو آپ کی سیل شروع ہو گئی ہے آپ کی پروڈکٹ مارکیٹ میں آ گئی ہے دکانوں پہ رکھی جا چکی ہے اب یہاں پہ دو سوال پیدا ہوتی ہیں پہلا یہ کہ کیا آپ اپنی سیل شروع کرنا چاہتے ہیں اگر ہاں تو شروع ہو چکی ہے اور اگر آپ کہتے ہیں ہاں لیکن نکد تو پھر یہاں پہ رکھو اسے کہو بھائی ایسے نہیں میں اپنی پروڈکٹ کو ادھار نہیں بیچتا میں نکد بیچوں گا یہاں پہ دکان دار گئے گا اچھ سا پھر لے جا جتے بیچ لے جہاں بکتی ہے بیچ لو میں تو نہیں لیتا تو یہاں پہ آکے ٹوٹتے ہیں دل کیوں پیچھ سے انویسٹمنٹ ہو چکی ہے آگے کوئی نکد لینے کو تیار نہیں تو بھائی نکد بیچنا ہے تو پھر نکد بیچنے والی خصوصیات بھی پیدا کرنی ہے کیا مارکیٹنگ لازم ہے رونا پیٹنا لازم ہے ناچنا گانا لازم ہے لوگوں کو بتانا لازم ہے کہ ہاں میں ہوں یہ میری پروڈکٹ ہے اور میں اس کو نکد بیچتا ہوں جب تک بچہ روتا نہیں ماں بھی دودھ نہیں دیتی اب یہاں پہ ہوتا ہے امتحان شروع نکد بیچنے کا امتحان شروع جو اس امتحان سے گزرتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں اور وہ ادھار نہیں بیچتے نکد ہی بیچتے آپ نے اس دکاندار کے پاس اگلے ہفتے پھر آنا ہے اسلام علیکم والیکم والسلام دعا سلام کرنی بات چیت شروع کرنی ہے اور اس کو کہنا ہے کہ میری پروڈکٹ لے لو وہ کہتا ہے کہ نہیں رکھ جاؤ میں بیچ دوں گا آپ کہتے ہیں نہیں میں نے نکد دینا ہے آپ چلے جائیں اگلے دکاندار کے پاس پھر اگلے دکاندار کے پاس جب آپ تین سے چار ہفتے مسلسل مارکیٹ کے اندر جا رہے ہیں اور پروڈکٹ نہیں بیچ رہے ہیں اور ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ میں نکد بیچوں گا اصل میں آپ کیا کر رہے ہیں آپ ذہن سازی کر رہے ہیں آپ اپنی مارکیٹ کو بتا رہے ہیں کہ میں اپنی پروڈکٹ کو نکد بیچوں گا میری پروڈکٹ نکد بکے گی میری پروڈکٹ نکد بکتی ہے جب آپ بار بار کسی کے دماغ پہ یہی چوٹ لگا رہے ہیں تو آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی پروڈکٹ اچھی ہے آپ مستقل مزاج ہیں اور آپ کی پروڈکٹ اچھی ہے آپ ادھار نہیں بیچنا چاہتے آپ نقد بیچنا چاہتے ہیں تو مارکیٹ نقد لے گی ٹرنڈ چینج کرنا آسان نہیں ہوتا ٹرنڈ چینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے آپ لوگوں کو ادھار سے نقد پہ لارہے ہیں مطلب ٹرنڈ چینج کر رہے ہیں یہ دکاندار یہاں پہ کیوں بیٹھے ہیں پروڈکٹ لینے کے لیے بیٹھے پروڈکٹ بیچنے کے لیے بیٹھے یہ ان کا کام ہے یہ نہیں کریں گے تو دکان ختم ہو جائے گی ان کو آپ کی ضرورت ہے آپ کو ان کی ضرورت ہے اگر تو ادھار بیچنا ہے تو پہلے تیسرے ہفتے میں آپ کی سیل شروع ہو چکی ہے اور ایک ہفتے کی ادھار کو میں ادھار نہیں سمجھتا ون بلڈ ڈاؤن مارکیٹ کا ٹرنڈ ہے آپ اس سے جتنا چاہیں آپ ایک ہفتے تک مارکیٹ کو سمال سکتے ہیں تو تیسرے ہفتے سیل شروع ہو چکی ہے چوتھے ہفتے تو کولیکشن کا ہفتہ ہے آپ پیسے اٹھائیں گے مارکیٹ میں سے لیکن اگر آپ نے نقد بیچنا ہے تو پھر آٹھ ہفتے آپ کو مارکیٹ میں منت کرنی پڑے گی پھر دکاندار آپ سے لیں گے پروڈکٹ کم لیں گے اس کو بیچیں گے بھی آپ کی کوالٹی اچھی ہے پروڈکٹ میں دم ہے تو چل گیا ہے پھر کوئی نہیں روک سکتا پانچوں ہفتہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ نے مارکیٹ میں کتنا چلنے ہیں کیوں پانچوں ہفتہ جو ہوتا ہے وہ فیڈ بیک کا ہفتہ ہوتا ہے مارکیٹ میں جو چیز آپ نے بیچ دی ہے جو بھیج دی ہے اس کا فیڈ بیک آنا شروع ہو جائے گا کہ پروڈکٹ کیسی ہے دکاندار آپ کی پروڈکٹ کو ضرور بیچے گا اگر اس کو کمپلین نہ آئی یہاں پہ ایک غلطی کبھی نہیں کر لی کبھی مت پوچھو ہاں سنا وہ میری پروڈکٹ کیسی تھی آپ نے یہ لفظ مو سے نکالے اور آپ پہ بوچھاڑ شروع ہو جائے گی شکایات کی الزامات کی دکاندار چاہتا ہے کہ ریٹ کم ہو اس کو کریڈٹ ملے جب آپ پوچھتے ہیں تو اس کو رستہ دیتے ہیں اس کو یہ رستہ نہیں دینا اس کو کبھی مت پوچھو کہ میری پروڈکٹ کیسی ہے کبھی کبھی اگر وہ کمپلین کرتا ہے تو لکھ لیں کہ میری پروڈکٹ میں فلان جگہ سے یہ کمپلین آئی اپنی پروڈکٹ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں جب آپ کی پروڈکٹ مارکیٹ میں آ جاتی ہے دکانوں پہ لگ جاتی ہے تو ایک چیز یاد رکھیے گا وہ پروڈکٹ سب سے زیادہ بکتی ہے جو دکاندار کے نزدیک رکھی ہوتی ہے دکان بڑی ہوتی ہے دکاندار سارا دن کھڑا نہیں ہو سکتا تھک جاتے ہیں تو جب وہ بیٹھتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں دکاندار کو وہ چیز اٹھا کے دے دوں جو اس کے نزدیک پڑی یہاں سے چیز اٹھا لی یہاں سے اٹھا لی یہاں سے اٹھا لی جو اس کے ہاتھوں کی رینج میں ہے وہ چیز زیادہ بکتی ہے تو آپ کو دوسرے مرحلے میں اپنی پروڈکٹ دکاندار کے نزدیک رکھوانی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا بار بار جائیں بار بار جائیں اس کو کہتے ہیں اگین این اگین اگین این اگین رول نمبر ون جو ہم نے اس کے ہاتھوں کے نزدیک رکھوایا اس کو کہتے ہیں ایکسیسیویلٹی چھتر چھایا میں رکھوانا اس کی ایکسیس میں اس کے ہاتھوں کے نیچے جو پروڈکٹ دکاندار کے ہاتھوں کے نیچے ہوتی ہے وہ زیادہ بک جاتی ہے رول نمبر تھری ویزیویلٹی جب کوئی کسٹمر دکان کے اندر آتا ہے تو وہ دکاندار کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے یا دکاندار کے پیچھے جو چیز نظر آ رہی تھی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے یا جو دکاندار کے سامنے چیز پڑی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ویزیویلٹی اگر آپ اپنی پروڈکٹ دکاندار کے ہاتھوں کے نیچے رکھوا دیتے ہیں اور کسٹمر کے سامنے رکھوا دیتے ہیں خواہ وہ دکاندار کے پیچھے ہے یا وہ دکاندار کے سامنے ہے تو آپ کی سیل اور بڑھ جائے گی رول نمبر تین ویزیویلٹی جب بھی جاتے ہیں تو اپنی پروڈکٹ کو دکاندار کے نزدیک اور کسٹمر کے سامنے رکھائیں رول نمبر چار اویلیبیلٹی جب آپ کی پروڈکٹ مارکیٹ میں بکنا شروع ہو جاتی ہے تب جس ریک میں پروڈکٹ رکھی ہے دکاندار نے خواہ سامنے یا پیچھے اس نے ختم بھی ہونا ہے جو چیز بکتی ہے وہ کاؤنٹر پہ ختم بھی ہوتی ہے تو جب ختم ہوتی ہے تو دکاندار اس کو اور رکھ لیتا ہے جب وہ ختم ہوتی ہے تو اور رکھ لیتا ہے لیکن اگر آپ کی پروڈکٹ وہاں پڑی ہی نہیں دکان کے اندر تو پھر وہ کیا کرے گا وہ اس خانے کو خالی نہیں چھوڑے گا وہ آپ کی پروڈکٹ کی جگہ کسی اور کی پروڈکٹ کو رکھ دے گا اس نے وہ کاؤنٹر یا وہ خانہ خالی کبھی نہیں رکھنا لہٰذا اپنی پروڈکٹ دکان کے اندر ختم مت ہونے نے اس کو کیا کہتے ہیں اویلیبیلٹی نمبر ون اگین این اگین اگین این اگین نمبر ٹو اکسیسیبیلٹی نمبر ٹو اور نمبر ٹری ویزیبیلٹی اور نمبر فور اویلیبیلٹی آپ خود مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ان چیزوں کا خیال رکھیں گے اگر آپ نے آگے عملہ رکھا ہوا ہے تو میری یہ باتیں جو آج آپ نے سنی ہیں یا سن رہے ہیں یہ اپنے تک نہیں رکھیں گے یہ اپنے سٹاف تک اور عملے تک ضرور پہنچائیں گے ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اچھا سیلزمین کیسے مارکیٹ میں جاتا ہے میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے اکثر آپ نے بھی کی ہوگی کہ جو سیلزمین ہیں وہ کیا کرتے ہیں جاتے ہیں دکان کے باہری موٹر سائیکل سے پیر نیچے نہیں اتارتے ایک ہاتھ ریس پہ ہوتا ہے ایک ادھر گیر پہ یا کلچ پہ ہوتا ہے دور سے ہی ہاں چاچا چاچا کہتا ہے نہیں اور وہ چلے جاتے ہیں یہ بات غلط ہے آپ خود بیچتے ہیں یا آپ کا سٹاف بیچتے ہیں تو ان کو ایسے بٹھائیں ان کو یہ بات سمجھائیں کہ کبھی بھی اپنی سواری سے نیچے اترے بغیر بات مت کریں آپ موٹر سائیکل پہ ہیں سائیکل پہ ہیں کیری ڈبے پہ ہیں پک اپ پہ ہیں جس بھی چیز پہ ہیں آپ نیچے اتریں دکاندار کو ملیں دکاندار سے باتیں کریں عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات کریں دکاندار نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی پروڈٹ کو سیل کرے گا نہیں تو جیسے آپ نے کہا ہاں چاچا ویسے اس نے کہا دیا نہ بیٹا نہیں بھکے گا دکاندار سے باتیں کریں اس کی باتیں سنیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لڑکا جو ہے یہ بہت باتونی ہے بڑا تیز ہے یہ اس کو سیل مین رکھ لیتے ہیں غلط کرتے ہیں غلط ہے وہ آپ کی سیل نہیں بڑھائے گا وہ آپ کی سیل گرا دے گا ایک مرتبہ تو آپ کی سیل کو ایسے لے کے جائے گا لیکن ایسے ہی واپس لے کے آئے گا اچھے سیل مین ہمیشہ کول ہوتے ہیں تھنڈے وہ باتیں سنتے ہیں باتیں سناتے نہیں وہ دکاندار کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں ابزرب کرتے ہیں جج کرتے ہیں یہ کیا چاہتا ہے اس کے مسائل سنتے ہیں سائنس یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی چیز بیچ دینا سیلز نہیں ہے کسی کے پرابلم کا سلوشن بیچ دینا سیلز ہوتی ہے اس بندے کے مسائل کو سمجھو کہ اس پروڈک کو لے کے اس کمپنی کو لے کے آپ کو لے کے اس کے مسائل کیا ہیں جب آپ اس کے مسائل حل کرتے ہیں تو آپ کی سیلز بڑھ جاتی ہے دنیا میں جب بھی کسی سے بات کی جاتی ہے کہ یار میں کیا بزنس شروع کروں تو وہ آگے سے جواب پتے کیا دیتے ہیں اپنے اردگرد کے مسائل ڈھونڈو ان مسائل کے سلوشن نکالو اور وہ سلوشن بیچ دو یہ آپ کا بزنس ہے اب کاروبار تبدیل ہو رہے ہیں روایتی کاروبار روایتی سیلز روایتی مارکیٹنگ نہیں چلے گی تبدیلی کی طرف جانا ہوگا مارکیٹنگ اور سیلز ایک سائنس ہے اس سائنس کو سمجھنا ہوگا اگر ہم یہ نہیں سمجھیں گے تو نکامی ہمارے سامنے پڑی ہے آپ نے دیکھا ہے یہ جو ینگ لڑکے لڑکیاں نئے کاروبار شروع کرتے ہیں اور وہ نکام ہو جاتے ہیں کیوں ہو جاتے ہیں ان کی توجہ سیلز پہ ہوتی ہے مارکیٹنگ پہ ہوتی ہی نہیں ہے جب تک آپ اپنی توجہ آپ اپنے پیسوں کا کچھ حصہ مارکیٹنگ پہ نہیں خرج کریں گے تب تک آپ کی پروڈٹ مارکیٹ میں نہیں چل سکتی تو امید یہ کرتا ہوں کہ آپ سبھی دوست یہاں پہ جو آئے ہوئے ہیں کچھ بھی سیکھنے کے لیے کسی بھی چیز کی پروڈکشن سیکھنے کے لیے یا کوئی باتیں سیکھنے کے لیے تو اپنے بزنس میں مارکیٹنگ کے لیے بجٹ ضرور رکھیں گے اگر یہ بجٹ نہیں رکھنا یا نہیں رکھ سکتے یا نہیں رکھنا چاہتے تو برائے مہربانی شروع مت کیجئے گا یہ شروع ہوتے ہی ختم ہو جائے گا یہ پیسے کسی کے کام نہیں آئیں گے یہ ضائع ہو جائیں گے یہ پیسے مجھے دے جاؤ میرے کسی کام آ جائیں گے آپ کے کام نہیں آئیں گے آج تک کے لیے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھئے گا والسلام پاکستان زندہ باد اور اب چلیں گے ہم پریکٹیکل کی طرف ساجد بھائی دوست زیادہ ہیں